اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو نہیں کرتے ان سے وہ ضد لڑا دیتے ہیں تو ماحول بھی ہوتا ہے اکثر گھروں میں سننے میں آتا ہے کہ دادا دادی یا نانا نانیلینٹ ہوتے ہیں ضد پوری کر دیتے ہیں پھر انہیں عادت یہی پڑ جاتی ہے پھر وہ ماباپ سے بھی ضد پوری کروانا چاہتے ہیں ماباپ نہیں کرتے تو ماباپ پھر آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بچہ ضدی ہوں گیا تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ضد کی وجہ کیا ہے دیکھیں دعا بھی کرنی ہے اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہے کیونکہ اونٹ کو آپ نے پہلے رسی سے باندھنا ہے پھر اللہ پر توقل بھی کرنا ہے ایسا نہیں کہ اونٹ کو تو خالی چھوڑ دیا اور پھر اللہ پر توقل کر کے بیٹھیں اور پھر واویلا کر رہے ہیں کہ اونٹ بھاگ گیا تو آپ نے بھی محنت کرنی ہے ساتھ دعا بھی کرنی ہے تو اس لیے روٹ کاؤز بھی آپ نے دیکھنا ہے آپ کے بچے کے بارے میں آپ سے زیادہ تو کوئی اور جانتا نہیں ہے تو اس لیے آپ نے روٹ کاؤز دیکھنا ہے کبھی پیر پریشر بھی ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کزنز کے پاس ہیں کچھ چیزیں یا محلے میں دوستوں کے پاس ہیں کچھ چیزیں تو پھر آپ نے سمجھانا ہوتا ہے پھر سمجھنے کے لیے پھر ایک عمر بھی ہوتی ہے جس میں سمجھ آتی ہے بچے کو ہر عمر میں نہیں سمجھ پاتا تو بہت سارے فیکٹرز ہیں بارال دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورة الفرقان سورة الفرقان کی آیہ نمبر سیونٹی فور یہ آپ نمازوں کے بعد بھی اس دعا کر سکتے ہیں دن میں کئی دفعہ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ کب کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے جتنا مرضی جائے گا سورة الفرقان آیہ نمبر سیونٹی فور رب بنا سے آخر تک حالانکہ آیہ میں جس کا مطلب ہے کہ وہ عرص کرتے ہیں تو یہ نہیں پڑھنا آپ نے آپ نے رب بنا سے پڑھنا ہے جو دعا ہے ایکشلی کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا تو انشاءاللہ تعالی اولاد میں پرہیزگاری بھی آئے گی اچھا اسی ذرہ یہی دعا بعض علماء ریکممنٹ کرتے ہیں کہ اگر شوہر حضرات ہیں اور انہیں بے کمات سے بھی اس قسم کا کوئی معاملہ ہے کہ وہ زدنی ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتی جھکڑالو قسم کی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ دعا علماء ریکممنٹ کرتے ہیں سیم دعا کہ ہمارے رب ہماری بیویوں کیونکہ اس میں بیویاں بھی شامل ہیں اس لیے وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں اور اولاد بھی شامل ہیں تو ایک طریقے سے دونوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے کہ دونوں کو ہماری لیے آسانیہ ہو ہمارے لیے اور ہمیں بھی پرہزگار اللہ تعالیٰ بنائے تو پرہزگاروں کا پیشوہ ہوں گے یہ بات بھی لوگ اس بات کو اس پوائنٹ کو لوگ نظرانداز کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ساری کی ساری دعا ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں ہمارے لیے کیا ہے تو جب آپ کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا کہ ہمیں پرہزگاروں کا پیشوہ بنا تو پرہزگاروں کا پیشوہ خود بھی تو پرہزگار ہوگا نا کیونکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ جو لیڈر ہو اس میں وہ صفات تو ہوں جن کو لیڈ کر رہا ہے کہ وہ اس قابل تو ہو کہ اسے لیڈر بنایا جائے اس لیے ایٹس ای ویری انکلوسف دعا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی میں تفصیل سے اسی لیے بات بیان کرتا ہوں بعض لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بری بھی لگتی ہے کہ آپ اتنی تفصیل میں کیوں جاتے ہیں ہمیں اتنی دیر تک آپ کا لیکچر کیوں سننا پڑتا ہے کیونکہ مختصرا تو سب ہی بتا رہے ہیں لوگوں نے کلپیں لگا دی ہیں یوٹیوب کے اوپر نیچے ترجمے بھی ڈال دیے ہوں گے وہ تو آپ دیکھی سکتے ہیں تو لوگ سوال اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تفصیل چاہیے ہوتی اسی طرح بعض علماء نے ایک اور بھی بتایا ہے وظیفہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ چاہیں تو جو پہلا بتایا تھا جو دعا تھی وہ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہ دوسرا والا بھی کر سکتے ہیں پارہ نمبر چھبیس میں سورة الاحقاف میں آیہ نمبر پندرہ چھبیسوہ پارہ ٹوئنٹی سکس پارہ سورے کا نام الاحقاف ہے اور آیہ کا نمبر ہے پندرہ ففٹین ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ اس کو پڑھیں ہر نماز کے بعد اور اگر ہر نماز ایک ہی آیت ہے بس کہ آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو چالیس روز تک عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں تو دو نسخے علماء نے اس میں بتائے ہیں اول بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں کتنی دفعہ پانچ دفعہ تو دن میں ہو گئے پچیس دفعہ نہیں تو اگر نہیں کر سکتے یہ تو ہر نماز کے بعد نہ صحیح تو عشاء کے بعد گیارہ دفعہ پڑھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری ایک تو اس طرح پڑھتے پڑھتے آپ کو قرآن کریم کی آیاء مبارکہ بھی یاد ہو جائے گی اور پتہ بھی جل جائے گا کہ کدھر موجود ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احْسَانًا حَمَلَّتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعْتْهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغْ أَشُدَّهُ وَبَلَغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّا أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَى وَالِدَيَّا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ترجمہ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاقید کی اس کی ماں نے اسے ناغواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناغواری کی حالت میں جنا اور اس کی حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدد تیس مہینے ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرتا ہے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں صدق اللہ العظیم تو انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی آپ ان کا احتمام کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا اور ساتھ ساتھ آپ نے روٹ کاؤز بھی دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں میں زد پیدا ہو رہی اس کے اوپر بھی کام کریں کیونکہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتا تو اصل تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ ان کا مزاج بھی ہو سکتا ہے یہ ان کے جو ہے اراؤنڈ موجود ماحول بھی ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انہیں پیار محبت میں لانڈ کر رہے ہیں اور وہ اس سے بھی یہ طبیعتیں اپنے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں اس لئے ہمارے ہاں ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا لیکن ایک چیز ہوتی ہے چائلڈ سائیکالوجی اس میں بازابتہ ڈگریز موجود ہیں لوگ اس میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں اور مغربی ممالک میں تو چائلڈ سائیکالوجی جو ہے بازابتہ ایک فیلڈ کے طور پر پڑھی اور پڑھائی بھی جاتی ہے اور اس میں کام بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ جو سکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں انہیں بھی سائیکالوجی کے کورسز لینے پڑھوں اور میں بھی آج جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹیچنگ سے ہی وابستہ ہوں تو اسی لئے حالکہ میری ٹیچنگ جو ہے وہ بچوں کی نہیں ہے اڈلٹس کی ہے گرون اپس کی ہے اس کے باوجود سائیکالوجی کے کورسز ہمیں بھی لینے پڑھتے ہیں وہ ہماری ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ کا حصہ ہوتے ہیں کہ ایک تو ہماری سپیشلائزیشن ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس ڈگریز ہوتی ہیں جو ہمیں لائسنس یہاں تک دلوا دیتی ہیں کہ ہم فیلڈ میں آکے پڑھا سکیں لیکن اس کے بعد ہمیں پھر ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ بھی لینا پڑتا ہے تاکہ ٹیچنگ لائسنس میں جائے تو اس ٹیچنگ سرٹیفیکیٹ میں پھر کئی کورسز ہوتے ہیں اور ان میں سے سارے کے سارے کورسز کا ہماری فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کا تعلق ہیومینٹیز سے ہوتا ہے آپ نے انسانوں کو پڑھانا ہے تو انسانوں کے بارے میں آپ کو مختلف انفرمیشن ہونی چاہیے تو ان میں سے ایک فیلڈ سائیکالوجی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی علوم کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک رجحان ہوتا ہے کہ دنیاوی علوم وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی الگ چیز ہے تو بارال بیلنس کر کے چلا کریں اللہ بہتری کرے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو آسان کرے آمین اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyad Saad Qadri